بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیس ناظرین ناظرین اکرام انگریزوں سے لڑائی شروع ہونے سے کچھ روز پہلے انگریزی جرنیل کارنویلس کی بمبئی والی فوج بھی پہن چکی تھی اور پریاتم کے مقام پر موقیم تھی جو سرنگا پٹم کے جنوب میں کچھ فاصلے پر واقع ہے ناظرین اکرام کارنویلس چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ جا ملے لیکن برسات کا موسم آگیا ندی نالے پانی سے پھرپور ہو گئے اور وہاں تک پہنچنا مشکل ہو گیا جب مشکلات میں روز پر روز ادافہ ہونے لگا تو کارنویلس نے اس خیال سے کہ علید علیدہ فوجوں پر باری باری حملہ نہ ہو جائے بمبئی والی فوج کو مالابار واپس جانے کا حکم دے دیا ناظرین اکرام یہاں بھی وہی آفت تھی توپوں کی گاڑیوں کو کھینچنے والے بیل تک کھائی جا چکے تھے فوج پھوکھی مر رہی تھی بیلوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایبر کرومبائی کو اپنا توپ کھانا اور بارود وہیں چھوڑنا پڑا ناظرین اکرام جب وہ واپس آیا تو سلطانی سواروں نے ایک زبردست حملہ کیا اور اس کا سازو سمان لوٹ لیا انگریسی فوجوں میں بھگتڑ مچ گئی جب انگریسی فوجیں بھاگیں تو جرنل نے بہت سا بارود پریاتم کے مندر کی کمارت میں بند کر دیا سلطان کو جب اطلا ملی تو حکم دیا کہ فوراں آگ لگا دی جائے آگ لگتے ہی امارت بارود سمیت بھاک سے اڑ گئی سپائیوں نے اپنے آقا کے ہر حکم کی نہایت وفاداری سے تعمیل کی اور انگریسی فوجوں کو میدان سے بھکا دیا ناظرین اکرام ادھر کارنویلس کی فوج کے آدھے سوار گھوڑوں سے اترنے پر مجبور ہو گئے فاکے پر فاکہ ہو رہا تھا تو اب کھانے کے سیکڑوں بیل مر گئے کچھ سپائیوں نے کھا لیے سلطان نے سڑکوں پر جو سپائی ناکابندی کے لیے معمور کیے تھے وہ اتنے چست اور ہشیار تھے کہ اتحادیوں کے سازر سمان رسد بھری ہوئی گاڑیاں کیمپ تک نہ پہنچ سکتی تھی رسلو رسائل کا سلسلہ بلکل ٹوٹ چکا تھا جو کچھ آتا راستے میں ہی لوٹ لیا جاتا تھا ہری پنت اور پرس رام بھاؤ جن کے متعلقی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سرنگا پٹم کے قربو جوار میں پہنچ گئے ہوں گے ان کا کوئی پتہ نہ ملتا تھا ایدرین اکرام اس خطرناک صورتحال میں کارنو ویلس اب اپنے توپ خانے کو بھی برباد کرنے کو تیار ہو چکا تھا بارود کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور توپوں کو دریا میں پھینک دیا گیا باقی ماندہ انگریزی فوج نے بنگلور کا روح کیا ناظرین اکرام سرنگا پٹم میں رہنے والوں کو مسرط و امبسات کی کوئی حد نہ رہی قلعے کی فصیل پر سلامی کے لیے توپے داگی گئی گھر گھر چراغہ کیا گیا درباریوں نے مبارک سلامت کی دھوم بچا دی وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے کہ سلطان نے ایک دفعہ پھر اپنے دشمن کو نیچہ دکھایا ہے لیکن سلطان جانتا تھا کہ ابھی خطرہ پوری طرح دور نہیں ہوا کارنو ویلس کو اسی پریشانی اور سراسیمگی کی حالت میں دیکھ کر سلطان نے توفے بھیجے اور مسالحت کے لیے خط لکھا لیکن کارنو ویلس کو خیال تھا کہ اگر اتحادیوں کی پوری قوت اور فرانسیسیوں کی مدد کے نہ ہونے کے باوجود اس وقت سلطان بچ کر نکل گیا تو پھر اس سے لڑنے کا ایسا ذری موقع ہاتھ نہ آئے گا اس لیے اس نے تحایفت واپس بھیجوا دیئے اور خط کا کوئی جواب نہ دیا ناظرین اکرام یکا یک بہت بڑی مرہٹا فوج سازو سمان لے کر آ پہنچی کمک کے پہنچنے پر گورنر جرنل بہادر بھی سرنگا پٹم کا روح کرنے کے قابل ہو گئے ناظرین اکرام اتحادیوں کی نکلو حرکت دیکھ کر سلطان نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی بارش کا موسم تھا اس لیے فوراں جنگ ممکن نہ تھی انگریسی توپ کھانا اور بارود بھی بہت حد تک برباد ہو چکا تھا اس لیے کارنویلس نے سمان جنگ اکٹھا کرنا شروع کر دیا تاکہ موسم بدلتے ہی حملہ کر سکے بنگلور کے مقام پر اگلی جنگ کے لیے سمان رسد جمع ہونے لگا اور محمد علی والا جاگ کو بھی مدد کے لیے خط لکھا گیا ناظرین اکرام اتحادیوں نے چار جلائی کو پھر جنگ کے لیے نکلو حرکت شروع کر دی وہ ہلی ورگ، سامن ورگ، اتری ورگ اور دوسرے ٹیڑے راستوں سے چکر کارتے ہوئے سات جلائی کو بنگلور کی حدود میں پہنچ گئے یہاں سے اتحادیوں نے سلطان کے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جدہ جدہ راستے اختیار کیے مرہٹے، چیتل ورک کو بڑے نظام کے سواروں نے گنج کوٹا کا روح کیا اور انگریسوں نے بنگلور کی راہ لی انہوں نے ایک مہینے میں سلطان کے علاقے کو پمال کر ڈالا کرناٹک سے بھی ایک بڑی فوج کارنو والس سے آملی ناظرین اکرام اس موقعے پر سلطان نے آپگی راو نامی مرہٹے کو سفیر بنا کر مسالت کے لیے کارنو والس کے پاس پھیج دیا ناظرین اکرام کارنو والس نے سلطان کے سفیر کی باتیں سننے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ بہت بری طرح پیش آیا جو مرہٹوں نے اپنے ہم قوم کو سلطان کے لیے آتے دیکھا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس پر پل پڑے ایپگی راو نے مرہٹوں کے اس گید و گذب سے بچنے کے لیے انگریسوں سے حفاظتی دستے کی درخواست کی چنانچہ اسے انگریسی فوجوں کی حفاظت میں واپس پہنچا دیا گیا انگریسوں نے ان کے حلیفوں نے اگست ستمبر اور اختوبر میں ہیدر آباد اور کرناٹو کو جانے والی سڑکوں پر بہت سے قلعے سر کر لیے انہوں نے سلطان کی رایہ کو بہت بے دردی سے تباہ و برباد کر دیا اور جو کچھ ان کے ہاتھ لگا لوٹ خسوٹ کر تباہ کر دیا جی ہاں ناظرین اکرام یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کیسے ہی نئی تحقیقی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے جاست خدا حافظ